اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسہ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان یحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین الحمدللہ I welcome you all once again in this حلقہ الحمدللہ یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ایک بار دوبارہ کہتے ہیں نا کہ رنیوول ہونا چاہیے تجدید ہونی چاہیے اپنی انٹینشن کی ہم یہاں پہ پتہ کیوں بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں ہم what is our intention ہم یہاں پہ آتے کیوں ہیں let us ask ourselves دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی تو purpose نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ دیکھیں حلقہ کو یعنی آپ اگر آسانی سے سمجھ لیں حلقہ کہتے ہیں the circle of knowledge لوگ دین سیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ it's high time for us to learn our dین کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آج بھٹک رہی ہے دنیا کو حق کی تلاش ہے اور ہم اب بے وقوفی کہلیں یا لا علمی کہلیں یا جہالت کہلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کمال کا دین دیا ہے دین is basically a way of life اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو acceptable دین ہے acceptable طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ کیا ہے کیا وہ اپنے منمانی کرنا ہے جو دل میں آیا وہ کر لیا نہیں وہ اسلام ہے اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اسلام ہی پسند کرتا ہوں تمہارے لیے اب رب زلجلال جس چیز کو پسند کریں گے کیا وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی کی نہیں ہوگی بہت فائدہ مند ہوگی مسئلہ پتا ہے کہ ابھی ہم جیسے الحمدللہ ہم سارے ہاں میں جواب دے رہے ہیں لیکن آیا یہ جو ہماری ہاں ہے ہمارے actions اس کے ساتھ ملتے ہیں اگر ملتے ہیں تو الحمدللہ everything is good کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیکن اگر نہیں ملتے تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے مشکلات پریشانیاں تکلیف ہیں اور یہی وجہ ہے پھر depression مایوسی اور ایسے سی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ ہم اب کریں تو کیا کریں جتنا بندے کا تعلق ہوگا ریلیشن ہوگا دین کے ساتھ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی گزارنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور میں یہ آپ سے الحمدللہ دین بھی ہمارا یہ کہتا ہے I'm the practical example of it الحمدللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دیکھیں کہ الحمدللہ یہاں پہ I see young faces سارے youngsters یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کوئی تھی کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ہمارے شیوخ ہیں سکھاتے ہیں الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں لیکن وہی بات آتی ہے نا کہ آپ کو میں ایک گھنٹہ یہ رٹ لگا کے رکھوں کہ میں نے فلان جگہ سے پیزا کھایا تھا پیزا بڑا امیزنگ تھا اور میں اگر ایک گھنٹہ آپ کو یہ بتاتا رہوں آپ بولیں گے ابو ساتھ بس کر دو آپ اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکیں گے تب تک جب تک آپ خود اس کو ٹیسٹ نہ کر لیں Isn't this the case دین کا بھی یہی مزاج ہے دین آپ بار بار آج جمعہ تھا آپ نے جمعہ کا خدبہ سنا ظاہری بات ہے آپ نے دینی باتیں سنی ہوں گی آپ کچھ ویڈیوز ایسے دیکھ لیتے ہیں دین کے حوالے سے آپ دینی باتیں سنتے ہیں لیکن unless and until you don't taste it yourself آپ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے دیکھو تو صحیح دین پہ چل کے دیکھو تو صحیح پہلا قدم پہلا سٹپ لے کے دیکھو تو صحیح پھر دیکھو کہ زندگی بہتر ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کرتا ہے کی نہیں کرتا ہم پتہ کیا چاہتے ہیں unfortunately ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو lifestyle جو ہم گزارنا چاہتے ہیں جو ہم ٹی ویز میں دیکھتے ہیں جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں ہماری مشکلات بھی اور ہم آسانی سے جنت کا راستہ بھی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کلیر کر دیں it doesn't work like that brothers ایسے نہیں چلے گا اور it's about time we wake up ہم جاگ جائیں اور اپنی رب کی بات سنیں اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جتنی جلدی آپ جاگے گئے جتنی جلدی آپ کو اس چیز کا حساس ہوگا نا اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا آپ کو اپنے رب کو یاد کرنے کا مزہ آئے گا آپ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا کر دیں گے یہی وجہ ہے نا ہم پھر ہم پھر ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں ہمارا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کیوں ہیں کیونکہ دل کے اندر ایمان ابھی جس طرح اترنا چاہیتا ہے ویسا اترا نہیں ہے اور یہ اترتا تب ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم مانیں گے صرف زبان سے نہیں زبان سے نہیں کہنا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے نہ جانے کتنی دفعہ دن میں ہمیں آپشنز مل رہی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے دوسری جگہ میں ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں ہماری شہوات ہوتی ہیں ہم کس کو پرائیورٹی دیتے ہیں آیا ہم نماز کے طرف لپکتے ہیں ہیے علی الصلاح ہیے علی الفلاح کی طرف ہم جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے رب ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں ایک دم فری ہو کے ابھی دیکھو کونسنٹریشن بار بار نہیں کی جاتی فوکس کر کے اپنا کام کریں گے فری ہو کے نماز پڑھ لیں گے کہا آیا ہم ایسے تو نہیں کر رہے کیا ہم نے دین کو اتنی پرائیورٹی دے کے رکھی ہے کہ سارے کام پہلے دنیاوی کر لو پھر بعد میں دیکھی جائے گی اور ہم اپنے آپ کو دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور وحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے دین کو سب سے اوپر لے کے آئیں دنیا کو دیکھیں دین کی گلاسز پہنتے ہوئے اور آپ دیکھی گا کہ آپ کو سب کچھ بڑا کلیر نظر آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ we are here for this purpose ہاتھ کا جو ٹوپک ہے آپ کہتے ہیں ابو ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں کہہ کچھ اور رہے تھے اور آپ پیور بات چھیڑ دی ہے بہرحال ٹوپک کی طرف آتے ہیں ٹوپک کہتے ہیں سیسے ہاتھ کہیں لوگ شرما رہے ہیں میرے خواہدے ہیں شرما کیوں رہے ہیں شادی کی اوپر تھا ایچھے ایکشلی نا ہوتا ہے کہ جنرلی کوئی دوسرا ٹوپک ہو نا تو چہریں اتر ہوئے ہوتے ہیں اور اونگ آ رہی ہوتی ہے ابو ساتھ جلدی ختم کرو ٹائم ویکنڈ ہے انجوئی بھی کرنا ہے آلڑی لیٹ ہو چکے ہیں سردی کی راتیں ہیں تو ماشاءاللہ جب اس قسم کو ٹوپک ہو ماشاءاللہ آلڑی مجھے تو ہاؤس فل لگ رہے ہیں تو اب ٹوپک ارسلو ٹوپک شادی کا ہے ماشاءاللہ جن کو نہیں پتا ان کی بھی چہریں کھلنے چاہیے ہیں آپ کیوں محروم رہے ہیں ہوا کیا کہ ہم نہیں بیٹھ سکے نہیں ہم لوگ جمع ہو سکے گلہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ نانا ہو کہ آپ بولیں ابو ساتھ مزا نہیں آیا لیکچر کا اور پھر میں نے جانبوجھ کے جو ہمارا گروپ ہے اسے میں نے ڈال دیا تھا میسیج کہ ٹوپک بارحال میریش کا تھا it was about love تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بات کریں گے اس سے فائدہ ایک ہی ہوا ہے مجھے پرسنل میسیج کر کے ڈی ایم پہ جو دعائیں ملی ہیں الحمدللہ ہو سکتا ہے انہی کا صلح ہے کہ میں جلدی ٹھیک ہو گیا ہوں بارک اللہ فیکم جیس جیس نے مجھے میسیج کیا یا اللہ ابو ساتھ کو جلدی ٹھیک کر دے الحمدللہ میں وہ دعا ریپیٹ کر رہا ہوں تو ہمارے نا ایک بڑے اچھے بھائی ہے you know he's a nice brother وہ جو F11 میں میرا حلہ کا ہوتا ہے وہاں پہ آتے ہیں ان کا نام ہی لیتا میں تو پتہ نہیں ایک دفعہ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو لیکچر ختم ہونے کے بعد پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھے کہتے ہیں ابو ساتھ شادی کے حوالے سے اجتماعی دعا تو کروا دیں تو اگر ان کو پتہ ہوتا وہ ضرور آتے تو بارحال اچھا ٹوپک آج الحمدللہ جی I think it's a very relevant topic شادی کا ٹوپک ہے اور ہو سکتا ہے میں کچھ لوگوں کو انٹرٹین نہ کر سکوں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ بھی بیٹھا ہو جس کی آٹھ سال عمر ہو اور میرے زبان سے ایسے کوئی الفاظ نکل جائیں کہ جی ایک ایج آتی ہے there is attraction between men and women تو وہ بچہ کہے ابو ساتھ what are you talking about مجھے تو کوئی attraction نہیں ہے اور یہ بھی کہے کہ ابو ساتھ تم تو ایسے نہیں تھے میں تمہارے بڑی میں تمہارے ویڈیوز دیکھتے رہا ہوں یہاں بے تو کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے تو پھر میں اس بچے کو کہوں گا بیٹھا ابھی آپ کی آٹھ سال عمر ہے جب اٹھارہ کیوں گے تھا میرے پاس آنا تو یہ ہے کہ i won't be able to you know address everyone here لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ session beneficial بنائے خاص کر وہ حضرات جو شادی شدہ نہیں ہیں اور اگر جن کی شادی بھی ہوئی بھی ہے i hope کہ انشاءاللہ کچھ احادیث ہیں کچھ آیات جو ہم پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے لئے اس میں برکت اطاع فرمائے اللہ تعالی کا نام لیتے ہوئے start کرتے ہیں دیکھیں شادی کا جو relation ہے it's very very essential اور میں بات start کرنے سے پہلے سب کو ایک request شے کروں گا جو بھی آپ کے mind میں شادی کے بارے میں کوئی بھی تاثرات ہیں کوئی بھی خیالات ہیں چاہے وہ آپ کو اپنے بڑوں سے ملے ہیں چاہے وہ آپ کو میڈیا دیکھتے ہوئے ملے ہیں چاہے وہ بولی وڈ موویز ہیں اور خدا کا واس ہے بولی وڈ موویز دیکھنا بند کر دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ it has corrupted the minds of the young people I am very much serious کیونکہ وہ آپ کو ایسا superficial جگہ میں لے جاتا ہے کہ درخت کے اردگرد گھومنا پھرنا اور بندہ خیال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ موویز کا اثر ہے تو آپ نے جو بھی اثر لیا ہوا ہے یا جو بھی subconsciously آپ کی اوپر اثر ہے اس کو آپ neutral کر لیں اور pretend as if you're listening this session for the first time neutral ہو کے سننا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ایسے کہیں گے ابو ساتھ یہ کیا بات کر رہے ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا ہم نے تو ایسے نہیں دیکھا ہم نے تو مووی دیکھی اس میں تو کچھ اور ہو رہا تھا تو please اگر آپ وہ neutral ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو digest کرنے میں انشاءاللہ حظم کرنے میں آسانی ہوگی شادی کا جو relation ہے it's very very important اس میں دیکھیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے موویز میں یا ڈراماز میں کہ دو بندے ہیں ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے اور پھر things of that sort اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کی آپس میں خلوتیں ہوتی ہیں اور گانے وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں it's more than that وہ آپ کو پھر آگے نہیں دکھاتے کہ جب شادی ہوتی ہے دو بندوں کی دو گھرانے آپس میں ملتے ہیں دو فیملیز ہیں پورا خاندان ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتے ہیں اس کے بعد وہی خاون اور بیوی ان کے جب آگے بچے ہوتے ہیں اب ان کی شادی اگر تو اچھے چل رہی ہے husband اور wife کا اچھا relation چل رہا ہے یہ directly ہٹ کرتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے بچوں کو بھی اور پورے فیملی میمبرز کو بھی اگر وہ relation ٹھیک نہیں چل رہا کوئی مسئلے ہیں لڑائی جھگڑے ہیں کوئی اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کا بھی نیگٹیف ایفیکٹ صرف ان دو بندوں تک محدود نہیں رہتا کہاں تک جاتا ہے بچوں کو بھی پہنچے گا اس کا ایفیکٹ بچے بھی خراب ہونے کے چانسز ہیں اور سو مچ تو وہ بھڑ کے خاندانوں تک بھی پہنچ جائے گا تو اس کو اتنا یہ نہ سمجھیں کہ بڑا ایزی ٹاپک ہے بڑا آسان معاملہ شادی کر لی ہمارے ہاں بڑا بڑے questions آتے ہیں اب اس ساتھ ایفیکٹو میری سچ ان سچ پرسن لیکن اب دیکھیں یہ ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جو چیزیں دیکھ دے کہ ہم بڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا کوئی بڑی بات ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں شادی is not always about love میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کی نہیں attention چاہیے گے انشاءاللہ اور کچھ نہ کچھ ہم takeaways لے کے جائے marriage is not always about love marriage is about responsibility یہ ذمہ داری ہوتی ہے یہ جو ایک آپ نے ایک fantasy بنائی ہوتی ہے جو جوان ہیں نوجوان نسل ہے کہ جی یہ ہوگا وہ کچھ شروع کے دن ہوتے ہیں ہفتے ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جو بخار ہے بخار اتر جاتا ہے اور پھر بندہ اس لئے تو محاورے بنے ہونا لطیفے بنے ہونا اگر کوئی کسی کو پتا چل جائے کہ آپ شادی شدہ ہیں یعنی افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوئے سن کے اور جو بیچلز ہوتے ہیں وہ شادی شدہ کو ایسے ہماری سے پتہ نہیں جیسے وہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی تو شادی اس آل آباٹ ریسپونسیبیلیٹی اور اس میں جو لف کا ایسپیکٹ ہے محبت کا ایسپیکٹ ہے وہ ہے الحمدللہ وہ ہوگا تو شادی کا جو ریلیشن ہے وہ اچھی طریقے سے گزر سکے گا اب دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ اب میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا سب کرتے ہیں اگر میں آپ کے ہاتھ ابھی کھڑے کرواؤں تو سب کے ہاتھ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے ایبیونیز یوزنگ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھ لیں چاہے وہ آپ مینسٹریم میڈیا دیکھ لیں ٹیلیویجنز دیکھ لیں آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں یا آپ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ بل بورڈز دیکھ لیں یہ چیزیں جب آپ اپسٹ جنڈر کی طرف کسی عورت کی طرف نگاہ جب آپ کی جاتی ہے یہ سب کانشیسلی آپ کے مینڈ میں ایک امپریشن کریئٹ کر دیتا ہے کہ ای وانٹ مائی وائف لائک دس آپ نے خوبصورتی کا ایک میار بنا لیا ہوتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی ہے اس سے بھی اچھی ہوگی ایسے بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے فیزیکل اپیرنس اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمی پوری کر دی ہے میٹریمونیل سائٹس نے میٹریمونیل سائٹس جانتے ہیں میٹریمونیل سائٹس نہیں جانتے بہت ساری ہوں گی جہاں پہ لوگ جا کے جو ہے رشتے جا کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں رشتے نہیں مل رہے ہوتے تو وہاں پہ جب آپ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ they have crazy expectations اچھا جی کون سے گھرانے سے ہونے چاہیے لڑکی کی ہائٹ کیا ہے ڈاکٹر ہے کس فیملی کی ہے کون سے ملک میں ہے کیا ہے پوری اور اس میں پھر ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو ایک ایسی خاتون نظر آ جائے گی اور اس کی جو حلیہ ہے اس کی جو اپیرنس ہے ہو سکتا ہے بندہ نارمل دیکھ بھی نہ سکے اور پھر اس نے لکھا یہ ہوتا ہے کہ میں I'm looking for a religious spouse کہ جو ہے اچھا لڑکا چاہیے جو خاندانی ہو مسلمان ہو practicing مسلمان ہو تو یہ ایک ہمارے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے ماحول کی طرف سے جو ہمارے اوپر pressure ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ہم کہتے کیا ہیں جو universities میں campuses میں colleges میں universities میں ہوتا ہے you know there is co-education اور ہوتا کیا ہے کہ پھر اب ظاہری بات ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو غیر محرم غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اس پر غور کیجئے گا اور تھوڑا سوچیں کہ شیطان اگر تیسرا ہے شیطان کبھی بھی بھلائی کا حکم دے گا وہ ہمیشہ اس چیز کا حکم دے گا کہ لیمٹس کو کرو کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر انسان کو بنی آدم کو آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں اور پھر ہوتا کیا ہے یہی پروگرامنگ موویز بھی کر رہی ہوتی ہماری کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے there is no problem in having relation with the other gender لڑکا لڑکی سے اگر کوئی relation build up کر رہی لیتا ہے شروع شروع میں ہم اپنے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایسے بات نہیں ہے میں اس کو اپنا کوئی project دے دیتا ہوں یا وہ مجھ سے کوئی help مانگ لیتی ہے that's pretty much it اب آپ مجھے بتائیں can a boy and a girl be friends نہیں لڑکے بہت خوب جانتے ہیں اس بارے میں لیکن لڑکیوں کو بڑا دلاسہ دے رہے ہیں کہ they're just friends اور کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو different پیدا کی physically psychologically ان کا اپنا مزاج ہے مردوں کا اپنا مزاج ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں you should know کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں مردوں کے لیے محبوب ترین چیزیں کون سی ہیں اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتائی ہے اور لسٹ میں ٹاپ پہ پتہ کون ہیں ان نساء عورتیں زوین للناس حب الشہوات من النساء ٹاپ پہ ان نساء عورتیں ہیں وال بنین پھر بیٹے آتے ہیں بندے کو بڑا جو والد ہوتے ہیں جو حزبند ہوتے ہیں اگر ان کی اولاد اور بیٹے ہوں بیٹوں پہ فقر ہوتا کرتا ہے اور مرد اس کی محبت ہے ان چیزوں سے لیکن ٹاپ پہ کیا چیز ہے تو ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور پھر ہم کرتے کیا ہیں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہ ہم صرف دوست ہیں آہ سا پھر بات آگے بھڑتی ہے بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے اور اپنے حساب سے ساری پلاننگ بنا لی ہوتی ہے ہم تو ایک دوسرے کے ہزبن اور وائف ہیں حالانکہ ریالیٹی میں کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہوتی یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ صرف ہزبن کا وائف کے ساتھ ہونا چاہیے ریلیشن اور وائف کے ساتھ ہونا چاہیے ریلیشن اور اینڈ میں سب اپنی پوری کھچڑی پکا کے تب آکے سوال کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے اور پھر ظاہری بات جب پیرنٹس جب آپ پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ میں ہوتے ہیں پھر ہمیں سوالات آتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس مان رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے خود اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کیا ہے آپ نے اپنا ٹائم لگایا ہے اور پھر ہوتا یہ کہ جب پیرنٹس نہیں مان رہے ہوتے سو مچ سو بہت سارے آپ کو ایسے نوجوان مل جائیں گے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے مزاق نہیں کر رہا ہوں this is happening i hope mashallah یہاں پہ سب نیک لوگ بیٹھیں یہاں لوگوں کی بات کریں اپنے پر بات نہیں لی i get messages abu سعد فلا اپنا شخص سے میری لڑکی سے میں محبت کرتا تھا اسے گھر والوں نے کئی اور شادی کروا دی میں دو تین دفعہ سوسائی اٹیمٹ کر چکا ہوں this is happening میں کسی نون مسلم کنٹریز کے بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ایک تو یہ سینیاریو ہے کہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا کو ملا ہوگا کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتا ہے میں نے شادی کی تھی اور تمہاری ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اور ایک یہ ایک نبی کریم نے فرمایا اور دیکھیں بات سمجھ نہیں کی پتا کیا ہے ہمارا دین بڑا بیلنس دین ہے ہم نے تمہیں بڑا بیلنس بنایا ہے تمہاری امت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بیلنس بنایا ہے میانہ روی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا کہتا یا رسول اللہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں شادی کر لوں نبی کریم نے اس کو انسٹرکشن دی کہ پہلے لڑکی کو دیکھ لو کہ بعد میں تمہیں رگرٹ نہ ہو کہ میں نے کیا کر دیا تو یہ نبی کریم کی ہی ہدایات ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے کسی کے ساتھ تو دیکھنا جائز ہے لیکن یہ نہیں کہ خلوت میں اکیلے میں مل رہے ہیں کہ جی میں پہلے ایک دوسرے کو ہم جانیں گے پرسنلی تب ہم آگے دیکھیں یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہاں تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جو گارڈینز ہیں بات اتنی آگے بڑھانے سے بہتر تو آپ جا کے ان سے مزید بات کریں جب آپ اس طرح کہیں گے اور اگر ماں باپ یا گارڈینز انکار کرتے ہیں تب آپ اتنا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اتنا ایموشنلی اس ریلیشن میں انوال نہیں کیا ہوا ہاں پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ نے اللہ ہمیں بچا کے رکھے آپ نے ساری لیمٹس کر چکے ہیں آپ اور پھر آ کے آپ کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ میرے پیرنٹس کو میں ابھی بتاؤں گا اور وہ راضی ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو جو نوجوان ہے چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے ان کو اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے پھر جا کے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے انشاءاللہ مزید ہم جو کیونے کریں گے میں آپ کے سامنے دو احادیث رکھوں گا اور احادیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو آتے ہیں آدھے گھنٹے کیلئے گھنٹے کیلئے صرف اپنا ایمان بوسٹ کرنے کیلئے نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے جو طریقے ہیں جو ان کی سنت ہے ان کو ہم اپنی زندگیوں میں ایمپلیمنٹ کریں کیونکہ اسی طرح ہی آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں گے کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی اینگل میں لیک کرتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں بہتر ہوں ہم اپنا کریکٹر اچھا کریں تو جو بھی آپ کو اچھی بات بتاتا ہے نبی کریم صلی اللہ ہمیں یہ طریقہ بتایا ایک ایک کر کر اپنی پرشنیلیٹی میں چیز لے کے آئیں اور پھر ایک وقت آئے پھر جب آپ مڑ کے دیکھیں گے نا اپنے آپ کو کہ پہلے میں کیا تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بھی میں بہتر انسان بن گیا ہوں پہلا سٹپ لے کے دیکھے تو یہ سوچتے ہوئے اس انٹینشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں پہلی حدیث ہے مردوں کے لیے کہ مرد اگر اپروچ کرنا چاہتے ہیں کسی لڑکی کو یا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ہمارے دین نے بتایا سبحان اللہ ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے یہاں تک کہ ایک یہودی ایک صحابی کو کہتا کہ تمہارا کیا عجیب دین ہے صحابی نے فرمایا کہ کیا ہوا کہتے ہیں باقی چیزوں تو تمہارے نبی بتاتے ہی بتاتے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ تمہارے نبی تمہیں باتھروم جانے کے اور ایگزٹ کرنے کے ایٹیکیٹس بھی بتاتے ہیں سبحان اللہ غور طلب بات ہے اماجن کریں ہمارے دین نے یہ تک ہمیں بتا دیا ہے کہ باتھروم کس طرح جانا ہے اس کے منرز کیا اخلاق کیا دعا پڑھنی ہے اور جب نکلوگے کون سا سٹیپ باہر دینا ہے سب کچھ ہمارے دین نے بتا دیا تو کیا ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوگی کہ شادی کیسے کرنی ہے اگر اپوزٹ جنڈر کو اپروش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ حدیث کسے کہتے ہیں بتائیں آپ انشاءاللہ جی بتائیں آپ کسے کہتے ہیں exactly وہ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے تو اس کی سند قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ سٹرونگ نیریشن سٹرونگ بات سٹیٹمنٹ وہ متفقن علی حدیث کی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی ویلت کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور یہ ہمیں بڑا قومن نظر آ رہا ہوتا ہے کہیں بھی کسی شخص کو پتا چل جائے کسی لڑکی کی فیملی کو کہ یہ لڑکی والے ٹھیک تھاک ہیں فینانشلی باقی چیزیں جیسی بھی ہیں دیکھی جائیں گی تو ہمارا دین بتا رہا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مال کی وجہ سے لڑکی سے شادی کی جائے نمبر سیکن اگر ہم مکہ کی بات کریں وہاں پر بھی مختلف قبیلے تھے ٹھیک ہے قریش کی قبیلے تھے بنو مخزوم ہے بنو حاشم ہے بنو عدی ہے بنو تیم ہے بنو امیہ ہے تو کہیں لوگ ہمیں بھی ایسے مل جائیں گے وہ کہیں گے ہم اپنے ذات اپنی کاس کے باہر شادی نہیں کرتے اور وہ اپنے اس عقیدے میں بڑے سٹرونگ ہیں چاہے لڑکا یا لڑکی جیسے مرضی ہوں ہم نے رشتہ کرنا ہے تو صرف اپنے قبیلے والوں کے اندر ہی کرنا ہے ہم باہر نہیں اپنی لڑکی شادی باہر نہیں کریں گے اور لینیج میں اگر آپ کو بتاتا چلوں حسب اور نصب میں یہ چیز بھی شامل ہے مسال کے طور پہ کوئی ایسا مشہور شخص ہے یا کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے یا کوئی ایسا شاعر ہے پوئٹ ہے یا کوئی سپورٹس من ہے اس کی بیٹی ہے مسال کے طور پہ اب ظاہر بات ہے اس بادشاہ کا یا اس پوئٹ کا اس شاعر کا پوری سوسائٹی میں چرچہ ہوتا ہے وہ جانے مانے جاتے ہیں اور لوگ پھر پسند کرتے ہیں اور نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے کہ اچھا وہ اس شخص کی بیٹی ہے تو پھر بندہ بہت کم سوچ ہے اور کہتا یہ اس کی خوبصورتی اور یہ بھی بہت دیکھا جاتا یہ بھی عام ہے اور آخری جو کنڈیشن بتائی ہمارے نبی نے لی دین اس کی دین کی وجہ سے اس کی شادی کی جاتی ہے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے اب ہم ریپیٹ کرتے اور ایک ایک کے اوپر تھوڑی انشاءاللہ دیکھیں مال کا جہاں تک سوال ہے سکولرز کہتے ہیں کہ ایک حد تک یہ ایک ویلڈ ریزن ہے مسائل کے طور پہ اگر لڑکی مالدار ہے یا وہ اچھی فیملی میں بلونگ کرتی ہے اور اگر اس کی شادی کسی ایسے بندے سے ہو جاتی ہے جو فنانشلی سٹرونگ نہیں ہے تو پوسی بلیٹی ہے کہ شادی میں کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں کیونکہ لڑکی کا طور طریقہ اچھا گزرا ہوگا فنانشلی اس کو کسی چیز کمی نہیں ہوگی لیکن اب چونکہ پہلے وہ جو عشق کا بھو تھا کہ جی میں نے شادی کرنی کرنی ہے وہ چیزیں کچھ عرصے بات جب چلی جاتی ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں تو ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے تو مال ویلیڈ ریزن ہے لیکن اگر صرف مال ہی کی وجہ سے اس لڑکی سے شادی کی جائے مال کی جب بات آتی اس میں گھر شامل ہے اس میں پر 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 پرٹی ہے جو بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ کے یعنی سٹاک ایکسچینج میں آپ کے شیئرز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے بارہا کہ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن فینیشل کرنچ آتا ہے اور پرابلم ہوتی ہے فیکٹریز میں آگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب مال ختم ہو جائے گا تو پھر تو اس کا مطلب شادی کا جو پرپس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اگر کسی کا صرف مال دے کر شادی کرنے کا اس کا مقصد ہے تو اگر مال ختم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب شادی بھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی تو یہ آپ سائٹ پہ کریں آپ سائٹ نصب اب ہم نے جو بات کی مسائل کے طور پہ ایک بڑا اچھا قبیلہ ہے بہت اچھی ذات ہے مسائل کے طور پہ یا کسی معروف مشہور شخص کی بیٹی ہے اور وہ شخص بڑا عزددار سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں لیکن کیا یہ گیرنٹی ہے کہ اس کی بیٹی بھی اچھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ بندہ تو بڑا پرہیزگار ہو ایماندار ہو اور بیٹی ٹوٹلی اپوزٹ ہو یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپشن اگر حسب اور نصب کی بنا پہ اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے بھی شادی کے فیلیر ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں نمبر ثری خوبصورتی سبحان اللہ یہ اگر اگر آپ نے کہا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیزیکل اپیرنس کیا ہمیشہ رہے گی what if کچھ عرصے بعد the same girl وہ ہی آپ کی جو بیوی ہے if she puts on weight 20 کلو زیادہ ہو گیا تب شادی کہا پہ جائے گی اور میں آپ بتا ہوں this is the reality میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ہم نے ایک fantasize جو ایک ہم نے اپنی زندگی بنا دی ہوئی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے emotionally چیزوں کو analyze مت کریں please rationally کریں کہ اگر کیونکہ دیکھیں شادی یہ کوئی joke نہیں مزاق نہیں میں آپ کو seriously بتا رہا ہوں تو emotional aspect کو side پہ کریں rational ہو کے سوچیں سنجیدہ ہو کے سوچیں serious ہو کے کہ میں چاہتا کیا ہوں میں اپنی شادی سے what is the outcome I want from my marriage میں کیا چاہتا ہوں شادی کر کے مجھے outcome کیا ملے گا میں اپنی زندگی میں آگے کیسے چلوں گا اگر آپ نے صرف physical appearance اس کی beauty دے کے شادی کی ہے کل کو شادی ہو جائے گی دو تین بچے ہو جائیں گے the wife بیوی weight put tone کر لے گی تب آپ کی شادی کا کیا بنے گا اگر physical appearance ہی آپ کی پسند تھی تو اندیشہ ہے یہ ڈر ہے تب آپ اپنی بیوی سے اتنا attract نہیں ہوں گے اور پھر آپ کی نظریں پھر دوبارہ باہر گھومنے لگ جائیں گے اور پھر آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہوں گے اور ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ اگر وہی آپ کی بیوی کھانا پکاتے پکاتے اللہ نہ کرے کسی شخص کی بیوی ہو کھانا پکاتے پکاتے اس کے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہو جائے اس کے ہاتھوں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جائیں فیزیکلی اگر آپ نے کریٹیریا ہی وہی رکھا ہے تو پھر وہ محبت کہاں بار یہ تینوں چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں مال حسب جمال بیوٹی یہ سارے چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں سوچیں اپنے آپ سے سوچیں اپنے اپنے دل میں سوچیں یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں ہمارے نبی نے کتنا ریالسٹک پریکٹیکل ہمیں سلوشن بتایا اس عورت کو چوز کرو اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے کیونکہ دین ہمیشہ رہے گا وہ جوانی میں بھی رہے گا بڑھاپے میں بھی رہے گا اور پھر آگے ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ سلام فض فر بذات دین اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکھتے ہیں تو ہم پھر کیوں عمل نہیں کرتے ہیں ان کے سنت پہ تو پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہمارے نبی نے ہمیں instruction دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے جس کے دل میں دین ہے وہ دین کو پرائیورٹی دیتی ہے فر فر بذات دین چوز دی option آف دین دین کو چوز کرو اس سے ہوگا کیا بڑا زبدست انداز ہے ہمارے نبی نے آگے مزید گیرنٹی دے دی اس سے امید ہے کہ تم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخط میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ ایک بڑی کو گیرنٹی دیتا ہوں اگر آپ اس حدیث پہ فوکس کرتے ہوئے عمل کریں گے نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہم نے فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے وہ کبھی بھی ہمیں غلط گائیڈ نہیں کریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف کبھی بھی اپنی دیزائر سے بات نہیں کرتا اپنی طرف سے بات نہیں بناتا وہ بات وہی کہتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں اس کے دل پہ اتارتا ہوں وہی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو جس بات کی گیرنٹی جس بات کی انسٹرکشن ہمارے رب اور ہمارے نبی دے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی گائیڈنس کسی کی انسٹرکشن نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دین و اتممت علیکم نعمتی حجت الودا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دن مکمل خدا کا واسطہ غور سے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے کمپلیٹ کر دی ہے یہ دین نعمت ہے واللہ ہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے سبحان اللہ میں تمہارے لئے دین اسلام پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اللہ ہمارے لئے راضی ہو گئے دین اسلام پہ تو دین آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے آیا ایک اور حدیث ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں پھر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی حدیث تھی کہ جب مرد شادی کرنا چاہے تو عورت میں کیا چیز دیکھے اب یہاں پہ عورتوں کو انٹرکشن دی جاری ہے جب وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کو کیا دیکھنا چاہیے بندے کے اندر بڑی کمال کی حدیث ہے اس کو آپ یاد کر لیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں ہمارے نبی نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو لڑکی والے ہیں جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ بھی غور سے سنیں ہمارے نبی بتا رہے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے کوئی نوجوان آئے کوئی مرد آئے جس سے تم راضی ہو اس کے دین پر اور ایک اور چیز بڑی زبردست کمال کی ایڈ کی ہے وَخُلُقَهُ اور اس کے اخلاق پر تم راضی ہو فَزَوْوِجُوهُ تو پھر تم اس شخص سے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا دیکھیں یہ جو اخلاق کا ایسپیکٹ ہے عورتوں کے بارے میں یہ آپ نے نہیں فرمایا مردوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں دین صرف کافی نہیں ہے دین اخلاق کے بغیر انکمپلیٹ ہے اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ دین وَخُلُقَهَ یعنی لڑکیوں کے لیے بات نہیں کی مردوں کو جو دین والا ہو دین دار ہو اور اخلاق کا بہترین ہو اس کے اخلاق بڑے اچھے ہو تو اپنی لڑکیوں کی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی بڑا پرہیزگار لگ رہا ہو داڑی بھی ہو نمازیں بھی پڑھتا ہو لیکن ہو سکتا ہے جب یہی شخص جب اپنے گھر جاتا ہے گالی گلوچ کرنا غصے میں آ جانا اور بچے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو ابا جی آگئے ہیں دین ایسا تو نہیں دین نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا کہ آپ سے بندے درنے لگ پڑیں اور واقعہ یہ ہے جو بندہ دیل پہ چلنے شروع ہو جاتا ہے وہ مسکران نہیں سکتا یہ کیا بات ہو نبی کریم صلی اللہ 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 ہمیشہ ان کو ہنستے ہوئے لوگ پاتے تھے اور صرف خود نہیں مسکرائے کرتے تھے آپ جو بھی لوگ ہوتے تھے سبحان اللہ اتنی زبردست پرسنیلیٹی تھی تو یہ سنت کہاں گئی جو اسلام کو فولو کر رہے ہیں اس سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہم لوگ دیکھیں دین جو ہمیں بتایا گیا نماز پڑھو روزے رکھو زکاة ادا کرو دین صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے وہ واقعہ کیا ہمیں یاد نہیں جہاں پہ ہمیں بتایا کہ ایک خاتون تھی نمازوں میں بہت اچھی تھی تحجد بھی پڑھا کرتی تھی روزے بھی رکھا کرتی تھی چیارٹی صدقہ بھی کیا کرتی تھی لیکن اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ بھی دیا کرتی تھی پتہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا لا خیر افی اس عورت میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے ہی افن نار اور وہ جہنم میں جائے گی کہاں گئی وہ نمازیں کیونکہ نماز بندہ پڑھتا ہے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کے لئے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لئے اپنے اور ایک ایک شخص آیا سوال کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں فلان فلان شخص کے ساتھ میں کیا شادی کروا دوں اس کی اپنی بیٹی کی تو ہماری نبی نے نصیحت کی اس کو آپ غیبت نہیں کہہ سکتے نصیحت کی کہ اس شخص زیادہ دیر تک باہر رہتا ہے مہینوں مہینوں گھر نہیں آتا تو اس سے عذیت ہوتی ہے دونوں کو سیکنڈلی کہ یہ شخص اپنی بیوی کو مارے گا پھر کہ یہ غصے میں زیادہ جلدی آ جاتا ہے اس لئے ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ مت کرو اور بندہ پھر اپنے دل میں سوچ تا رہا کہ اچھا میں غصہ کرتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گا اس نے پھر دوسرا سوال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص ہے تو یہ اپورچنیٹی بار بار تھوڑی ملے گی سبحان اللہ یا رسول اللہ مجھے اور وسیعت کریں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریپیٹ کیا لا تغوب اے بندے غصہ مت کر اور پھر تیسری دفعہ اس بندے نے پوچھا ہو سکتا ہے ابھی مجھے کوئی نئی بات پتا چلے گی تاکہ میں اس کو فولو کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوچھنے پر پھر فرمایا لا تغوب غصہ مت کر تین دفعہ وہی جواب دیا تو اس کا مطلب کیا تھا وہ اس بندے کے اندر بڑا غصہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑا دیندار ہو لیکن شورٹ ٹیمپرڈ ہو تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ کسی سے شادی کروانی ہو بندے سے اس کا غصہ میں دلوائیں دیکھیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اور یہ سٹرائٹیجی اپنائی جاتی تھی لوگ بندے سے جب شادی کروانی ہوتی تھی اس کو جانبوج کے غصے میں اس کو ایسی باتیں کر کے کہ وہ غصے میں دیکھے تو اسے کرتا کیا یہ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اتدرون عمل مفلس اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے ہم اردو میں بھی کہتے نا مفلس اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے ہاں مفلس کون ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہم کہتے جو غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ المفلس فی نا ہمارے درمیان مفلس وہ ہے مل لا درحم ولا مت جس کے پاس نہ درحم ہے نہ کوئی اس کے پاس مط ہے مال و مت نہیں ہے اس کے پاس دیکھیں دین کیا کمال کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے یہ نہیں ہے میری امت کا مفلس وہ ہے وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا پہاڑ جتنے اس کی نیکی ہوں گی اس سیام اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے روزے رکھے ہوں گے رمضان کے اور اس نے زکاة دی ہوگی چیریٹی کی ہوگی لیکن ہوگا کیا اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی کسی کی غیبت بھی کی ہوگی کسی پر اپنا غصہ بھی اتارا ہوگا تو ہوگا کیا اب وہ تو قیامت کا دن ہے بدلے کا دن ہے جس شخص کو اس نے عذیت پہنچائی ہوگی ہوگا کیا کہ اس کی نیکیاں جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کے بیلنس میں ڈال دی جائیں گی یہاں تک کہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کے دوسروں کے اکاؤن میں ڈال دی جائیں گی یہاں تک کہ دیتے رہیں گے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن ابھی بھی باقی ہوگی بدلہ لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے تو ہوگا کیا ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اس کے میزان میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کی برائیوں کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو اوندے مو گسیڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ ہے میری امت کا مفلس کہاں گئی نمازیں کہاں گئی روزیں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور ایک جو دعا ہے اس کی ویکنس ہے لیکن بارحال یہ پڑی بھی جا سکتی ہے جب آپ میرر دیکھتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا سکھائی گئی ہے اللہم انت حسنت خلقی احسن خلقی سبحان اللہ اصل خوبصورتی باہر کے خوبصورتی نہیں ہوتی دل خوبصورت ہونا چاہیے بندے کا دل اچھا ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے فیزیکلی مجھے اندر سے بھی خوبصورت کر دیں فحسن خلقی اور دعا پڑھا کریں اصل حسن اندر کا حسن ہے آپ کے دل کا حسن ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور کچھ سٹیپس ہیں شادی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ اس کے پر بات کر سلات الاستخارہ کر سکتے ہیں استخارہ کے حوالے سے انشاءاللہ وہ آپ مریاد کروا دیجئے گا میں آپ بتا دوں گا لیکن بات ہی آتی ہے کہ ہمارے بڑے عجیب کونسپٹس پائے جاتے ہیں استخارہ جب ہم بات کریں تو مثال کے طور پہلے تو بات ہی آئے کہ ہمیں استخارے کا طریقہ نہیں آتا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے چونکہ کرائٹیریا کچھ ایسے بنا لی ہوتے ہیں کہ ہمیں لڑکی یہ ہونی چاہیے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے پہلے تو ہمیں پرفیکٹ میچ نہیں مل رہا ہوتا اور اگر اللہ تعالی خیر کرے مل بھی جاتا ہے تو اس پہ ہمیں اگر استخارہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا یہ ایک سچا واقعہ ہے بڑی مشکل سے لڑکی والے مان نہیں رہی تھے کہ ہم نے لڑکی کی شادی ہماری بچی ڈاکٹر ہے تو ہم ڈاکٹر کرتی ہے اور رات کو جب استخارہ کرتی صبح وہ امام صاحب کو کال کرتی ہے روتے ہوئے شیخ میرا استخارہ بڑا خراب آیا تو شیخ پر اشار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی خیر کرے کوئی لڑکو والوں نے کچھ کہہ دیا ہے کوئی کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں دوبارہ بتاؤ امین ہوا شیخ استخارہ میرا بڑا برا آیا بڑا عجیب آیا تو شیخ نے بولے ہوا کیا ہے کہتی ہے کہ میں جب رات کو سوئی سخارہ کر کر تو میں نے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ تین تین پرشیاں رکھ دیتے ہیں تین میں ہاں لکھا ہوتا ہے تین میں نہیں لکھا ہوتا آشا کبھی ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بندہ جب سالنٹ بنا رہتا ہے کوئی شکل آجے گی اس میں سبحان اللہ استخارہ یہ نہیں ہے تو استخارہ صحیح طرح کریں انشاءاللہ وہ مزید پانچ منٹ لگ جائیں انشاءاللہ بجیسے میں کہا نا کوسینا سوشن میں بات کر لیں ایک حدیث ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک واقعہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ نے بتایا شادی کے حوالے سے کہ دیکھیں شادی اگر کوئی شخص چاہتا شادی کا relation stable رہے لونگ لائف چلتا رہے تو ہم نے کیا سیکھا ہے دین ہونا چاہیے اور اخلاق ہونا چاہیے اور پھر مزید ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ وآلہ کیا qualities ہونے چاہیے ہزبن میں اور وائف میں آپ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں رحم اللہ امراء اللہ تعالیٰ اس نوجوان پہ اس مر پہ اس خواون پہ وہ اور دونوں تحجد کی نماز اکٹھے پڑتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا یہی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کی بیوی کے لیے رحم اللہ امراء اللہ تعالیٰ اس بیوی پہ بھی رحم کرے اس عورت پہ قامت من اللیل رات کو جاگتی ہے تحجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اور پھر اپنے خاوند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے خاوند شروع میں تو نہیں اٹھتا لیکن اس کی اوپر چھینٹے پھیکتی ہے اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے اور دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں سبحان اللہ جو شادی شدہ ہیں آپ تو نہیں شادی شدہ کی میں بات کر رہا ہوں سبحان اللہ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ وسلم گیرنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوگی اور اگر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو تو کوئی ہے طاقت جو اس بونڈ کو توڑ سکے اور ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں اس کے فنانشلی حالات بہتر نہیں تھے تو ہوا کیا کہ وہ کسی میڈل ایس کنٹری میں گیا کمائی کرنے کے لیے اور بہت سال اس کو لگ گئے اللہ تعالی نے برکت اطاع فرما دی حالات بہتر ہوگئے فنانشلی تو اس نے کیا کیا کچھ سال بعد اپنے والد کو کال کی اور کہتا ہے کہ ابا جان فنانشلی سٹیبل تو آپ میرے لئے کوئی لڑکی کا انتخاب کریں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لڑکے کے جو والد تھے وہ امام تھے مذجد کی ماشاءاللہ ہم کہتے نا دیکھیں ہم فیزیکل اپیرنس دیکھیں لوگوں کو جج کر رہتے ہیں کہ بڑا دیندار لیکن دیندار ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا فیک دیندار وہی ہے جو اندر سے بھی دیندار ہو جو اس کا ظاہر ہے اندر سے بھی باطن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور سبحان اللہ وہ یہی کہہ رہے تھے بولتے ہیں کہ اگر آپ کا باطن صاف ہے نرم ہے اچھا ہے تو اس کا جو اظہار ہے وہ آپ جو ظاہر ہے اس پر بھی ہو رہا ہوتا ہے جو اندر ہے وہ باہر نظر آئے گا تو کہتے ہیں کہ بڑے نیک دل انسان تھے ان کے والد تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈتا ہوں اور بیٹا ماشاءاللہ بڑا اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ابا جی اچھی لڑکی ہی ڈھونڈیں گے اور کہتے ہیں کہ ابا جی آپ جو بھی میرے لیے لڑکی پسند کر لیں گے نا انشاءاللہ مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی اور میں شادی کر لوں گا اچھا جی ابا جی لڑکی کا اتخاب کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے اب اس لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا وہ اپنے گھر آ جاتا ہے واپس فلائے کر کے تو اب جب ائرپورٹ پہ اس کی بیوی جب اور جو ہے فیملی میمبر ریسیف کرتے ہیں اب چہرہ نظر نہیں آرہا ہوتا کیا کہ رات ہو جاتی ہے اور ہزمن وائف اکیلے ہے is shocked شوق میں چلا جاتا ہے کہ میرے اب نے اس عورت سے میری شادی کروا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جو ہم نے ایک سٹینڈر بنا دیا خوبصورتی کا اس سٹینڈر کے مطابق نہیں ہوتی میرے اب جی نے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دیا اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے دیپریسٹ ہو جاتا ہے تو پھر دیپریسٹ ہو کے اس آل رائٹ پھر وہ سو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ رات کا جب تیسرا پہر آتا ہے یہی اس کی بیوی اپنے خاون کو اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا لوں اپنے خاون کو اٹھانے کی پھر کوشش کرتی اس کو اٹھانے کی پھر نہیں اٹھ رہا ہوتا اور پھر تیسر دفعہ پانی لے کے آتی اور اس کے پر چھینٹے پھینکتی ہے سپرنکل کرتی ہے جس سے وہ اٹھ جاتا ہے اور جب اٹھ جاتا ہے تو میں آپ شکر کیسے ادا کروں کیونکہ آپ سے شادی سے پہلے جب میری آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں تو مجھ سے کون شادی کرے گا اور میں نے نبی کریم کی حدیث سنی تھی رحم اللہ امراء اللہ اس مرد پہ اس حزبن پہ رحم کرے رات کو جو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور پانی کی چھینٹے پھینکتا ہے اور پھر دونوں نماز اکٹے پڑتے ہیں اور میں نے یہ حدیث پڑی ہے رحم اللہ امراء اس عورت پہ اس بیوی پہ اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے اور پھر اپنے شہر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پانی کی چھینٹے پھینکتی ہے اور اپنے خاون کو اٹھا کے دونوں نماز پڑھتے ہیں تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ حدیث پہ میں کبھی بھی implement نہیں کر سکوں گی یہ حدیث میں کیسے پوری کر سکوں گی آپ کی وجہ سے یہ حدیث آج مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں اس حدیث پر عمل کروں میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حدیث کا جو بکیہ پورشن ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور حضبن یہی کرتا ہے اور وہ اپنی آپ بھی کی طرف میں نے اپنی نگاہ جمعی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں لگی اس کے بعد کیونکہ دیلوں میں جو محبت ہے نا محبت یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں observe کر رہے کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب انسان اس کو پسند کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری بگڑی بنا دیتے ہیں اور شیطان ہر دن بیٹھتا ہے اپنی مجلس قائم کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے اچھا تو نے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے بڑا بٹھا دیتا پھر کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا تم بھی بیٹھ جاؤ پھر ایک چیلہ اس کا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میہ بیوی میں لڑائی کروائی ہے اب یہ جو ابلیس ہے اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہتا کیا کہا تُو نے کہتا کہ میں نے میہ بیوی میں لڑائی کروائی ہے تو کہتا شاباش ادھر آؤ اس کو اپنے ساتھ اپنے عرش پہ بٹھاتا جو اس کی سیٹ ہوتی ہے اور اس کو تاج پہناتا کہ اس نے کام کی ہے اور شیطان وہ ہے شیطان اور اس کے چیلے کہ وہ تمہیں طاقتیں ہیں اس جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے یہ ہے تمہارا دشمن تو ایسا اگر دشمن ہو تو اس سے بچنے کیلئے ویسا ہی پارٹنر چاہئے جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے جائے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے جو حقیقی محبت ہوتی ہے نا کبھی مرتی نہیں کیونکہ دو شخص جب اللہ کیلئے ملتے ہیں اس دنیا میں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے ہم نے اسلام پہ چلنا ہے اور ہم نے اگر کمزور ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں اتنی جلدی بازی نہیں ہارنے اور وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں بھی دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور جنت میں بھی دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بھارک اللہ علیہ و لکم السلام علیکم و برکاتہ سمجھنے کی ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز دسکرپشن میں مینشنڈ ہے سپورٹ یوٹھ کلوب سپورٹ دعوی و جزاکم اللہ خیر